بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عربوں نے نام رکھا اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا عربوں سے رکھوایا رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے رمضان کہتے ہیں جل جانا جل جانا جل جانا تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے تین سو تیس دن کے گناہ آج روزہ رکھا بھٹی تیار ہو گئی گناہ ڈال کے جلاو دوسرے دن اور گناہ جلاو تیسرے دن اور گناہ چوتھے دن اور تیسویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ تو میرے نبی تو دو خجور پہ روزہ رکھتے تھے اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ رمضان کا کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آگئی تو اب بڑے شوق سے کھا رہے تھے اور ساتھ اربازی بنو ساریہ بھی تھے حضرت علی بھی تھے اور حضرت مکداد بھی تھے تین چار آج سہری کھا رہے تھے بلال رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سہری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے میں آزان دینے جا رہا ہوں آپ کھانا پینے بند فرما دیں آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ باہر چلے گئے آزان دینے لے گئے پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کے نہیں چھوڑا واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اسبحتا اللہ کی قسم صبح ہو گئی آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا اس کی کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے ہٹاتے جاتے دیکھ پک رہی تھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جرہ وہ دیکھ پکا رہے تھی بکرا آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا اگلے بازو آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا کردن کا گوشت پسند تھا کمر کے پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا دودھ پسند تھا پرنی خجور پسند تھی عجوہ خجور پسند تھی تازہ روٹی پسند تھی آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ اے توڑی طرح نہیں اٹھ دین دے پکا کے فریڈ ڈینٹ ٹھوک دے ہو تو کٹ کٹ کے گرم کی تھی رکھو تو کھاتی رکھو یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے ایک دفعہ فتح مکہ پر امہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ کبھی جس کھانے پہ رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے تو اسی ماشاءاللہ اٹھ ہٹھ راتا ہوں دیکھا دی جن دی ہاں تو کہنے کے عوید یہ دستی پکڑانا تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا نوچ کے پھینکا کہ دستی پکڑانا آپ نے انہوں نے یوں نکالا دوئی سے آپ نے پکڑا کھایا کہا مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا کہا یا رسول اللہ بکرے کے دوئی ہوتی ہیں آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پہ دوئی ڈال دیتا جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے رمضان آ رہا ہے اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے دروازے بند ہو گئے ایک دوسرے کو معاف کر دو روزے کی حفاظت کرو آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھو لڑے ہوئے ہوگے نراض ہوگے میہ بیوی لڑے ہوئے ہوگے بھائی بہنیں لڑے ہوگی رمضان آ رہا ہے تیاری کرو جیسے حج پر جانے سے پہلے معافی مانگتے ہو رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو ایک دوسرے کو معاف کرو ایک دوسرے کو درگزر کرو خود جا کے معافی مانگ لو اللہ آپ کا مقام اونچہ کر دے گا مرتبہ اونچہ کر دے گا آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا مانگو ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو ہزار راتوں کے برابر کر دی آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں پانچ راتیں جاغ لو ترہ گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوں دی تو پانچ راتیں جاغ لو ایک اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس انہیں میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی ایک رات کا جاغنا اسی سال کی عبادت سے بڑیا ہو جائے گا صرف ایک رات کا جاغنا ایک رات کا جاغنا ایک شرط ہے دل میں بغض نہ ہو نفرت نہ ہو حقارت نہ ہو کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو غاب کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گے میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے گرمیوں میں گزرا ہے اور آپ نے تین دن تراوی کے نماز پڑھائی پہلے کسی امت پہ تراوی نہیں آئی ہماری امت اس امت پہ تراوی کے نماز آئی پہلی امت کا روزہ مشکل تو ہمیں ایک آسانی ملی کیسو بن سر امان پہلی امت کا روزہ چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے جب ہمارے اوپر رمضان آیا چوبیس گھنٹے پہلا روزہ دوسرا روزہ کیسو بن سر امان ایک صاحب ہی ہیں اونٹ سے رانے والے اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا سورہ ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی روزہ شروع ہو گئی روزہ شروع ہو گئی جب تک جاگرے وہ کھاتے رہو آنکھ لگی روزہ شروع ہو گئی یہ گھر آئے کہنے لیں کہ بیوی سے کوئی افتاری ہے کہنے لیں کہ وے لیبٹ ہیں کش ہے کوئی نہیں پھر کہنے لیں کہ تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لئے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں ڈوب گیا بیگم گوانے میں دیر ہو گئی کہ وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے کہا حلق تھا یابنہ ساری ماں ارے ساری ماں کے بیٹے تیرا تھا کم ہو گیا ان کی آنکھ کھلی کیا ہوا کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا تو زہور کی نماز میں آئے مسجد میں تو بھی ہوش ہو کے گر گئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا کہ یا رسول اللہ یہ سہری کے بغیر روزہ شروع کر دیا تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا تو میرے اللہ نے قرآن اتارا چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا آپ کی امت کو اجازت ہے سہری تک کھاؤ کھاؤ و شربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثمت مصیام الاللیل رات کو آسانی کر دی کھاؤ پیو جب روزہ شروع ہوا تو ہر شئے حرام ہوگی بیوی بھی حرام ہوگی خامد بھی حرام ہوگی ہر شئے حرام ہوگی ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل ایک اور بدو آگیا یا رسول اللہ میں تو مارا گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر کہ میں غریب بندہ کانسا غلام آزاد کر آپ نے کہا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو روٹی کھلا کہ نے کہا میں آپ مسکین میں کتھ روٹی کھوام آپ نے کہا اچھا پھر ساٹھ روزے رکھ کہ نے کہا ایک روزے آئے کم کیتا ساٹھ روزے کی ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا ساٹھ روزوں میں کیا کروں گا تو آپ بڑا ہنسے آپ نے کہا چھا بے جا تھوڑے دیر گزری دور ایک صحابی آئے یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں تو آپ نے اوہ بھائی کتھے ہیں جو بیٹھا یہ لے جا اور مدینہ کے ساٹھ غریبوں کو دے دے وہ کہنے کہا یا رسول اللہ کی قسم مدینہ میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں تو سیئے نہیں کرو میرا جرمانہ میں ہنو ہی حلال کرو تو آپ اتنا ہسے کہ یہ دانت نظر آنے یہ 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 دڑے نظر آنے اتنا ہسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لئے رات سہری حلال ہے ہر حلال چیز حلال ہے سہری کے بعد ختم تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا ایک نماز کا اضافہ کیا تراویی وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے عجر بڑھا دیا میرے نبے نے خوشخبری سنائی میری بات دھیان سے سنت رمضان آنے والا ہے تراویی آنے والی تراویی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ڈیڑھ ہزار نیکی یہاں کی سب سے بڑے مسجد کونسی ہے جامعہ اسلامی وعثنا کی مسجد والے ڈیڑھ ہزار نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی ایک چھوٹا سا اشتیار لگا دیں جو ہماری مسجد میں تراویی پڑے گا اس کو پندران ڈالر ملیں گے ہر سجدے پہ پندران ڈالر اگلے دن تسی دادیاں نہیں چاہ کے لے جاؤ دادیاں دے تو ڈیلڑائی شروع ہو جاؤں اما تو میرے نال ٹور دادی تو میرے نال ٹور میرے نبی کے خوشخبری ڈیڑھ ہزار نیکی تین سیکنڈ کا سجدہ ہر سجدے پر جنت میں سرخی عقود کا ایک ماحل جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے تجھے ہیک گھر لے کے ساری زندگی کرزیں لائی رکھ دے ہو نہیں ایک سجدے پر ایک سجدے پر ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکے ایک روزہ ہو کہ خدا کو یاد کرو رب سے یہ فریاد کرو محفیت میری فرما یہ امتحان کی جگہ ہے اللہ چاہتا